لہٰذا جب تک ہم سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے بیان القرآن نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر پانچ نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں اس پہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے نا اہل سنت کے لانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیعو سب مانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ہیں قرآن میں بھی ہے سات سو دفعہ کا مسکم نماز کا حکم آیا ہے طریقہ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں ہدایت کے اصول برہ بیان کیے گئے ہیں یہ شریعت کی ڈیٹیل اسنا کتاب نہیں ہے ورنو تو بہت موٹی کتاب ہو جاتی تو پانچوں نمازوں کے اوقات ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ نہیں ہے قرآن پاک میں اس کی مین مین ارکان ہے لگے ان کی ترتیب کوئی نہیں موجود حاج کا ذکر آیا کہ تواف کرو اس کے بعد صفحہ مربعہ کی صحیح کا ذکر آیا لیکن کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے تواف کے چکر لگانے صحیح میں کتنے تواف پھیرے لگانے نکاح اور طلاق کے حکام آئے لیکن ان کی بھی ڈیٹیل نہیں آئی جمعہ کی ازان کا ذکر آیا کہ جب جمعہ کیلئے ازان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑو ازان کے کلمات نہیں آئے اب مطلب کوئی پاگل ہی ہوگا جو ادکار کرے گا کہ یہ چیزیں کوئی جو ہے وہ خود سے ہی لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں یہ بیان القرآن میں چیزیں شامل ہیں قرآن ہی نے ہمیں حدیث کی طرف حکم دیا ہے فَتَّبِعُونِ اور بیان القرآن اب سن چکے ہیں لہٰذا حدیث کو قرآن سے الگ نہ کریں سنت کو قرآن سے الگ نہ کریں قرآن وحی مطلوع حدیث وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ قرآن وحی جلی اور حدیث وحی خفی تو بالکل اسی طرح یہ جو قرآن ہے اس قرآن میں اساتیر العوالین نہیں ہیں اس قرآن میں اساتیر العوالین نہیں ہیں بلکہ اس قرآن میں ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے وَلَقَسْ سَرَفْنَا لِنَّاسِ فِيهَا ذَقْرَانِ مِنْ كُلِّ مَسَلِنِ اس قرآن میں وہ سب کا سب ذکر ہے جنہی جو بھی تمہیں پیش آنا تھا جو بھی تمہارے ساتھ ہونا تھا جو تم نے کرنا تھا وہ سب کا سب اس قرآن میں کیسے؟ ماضی والوں کی مسئلیں لیکن جو اکثریت ہے وہ کہہ رہی نہیں اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن میں سب کا سب نہیں جنہیں آپ عیسائی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن میں سب کا سب نہیں یہاں ہے لیکن سب کا سب نہیں کیا جنہیں آپ جیوز کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں جنہیں آپ بودھ کہتے ہیں ان کا یہ دعوی ہے ان کا یہ کہنا ہے یا پھر یہ کول تو صرف اسی کا ہوگا انہی کا ہوگا جو قرآن کی ماننے کے دعویدار ہیں جو کہتے ہیں ہاں جو قرآن ہماری لیے ہدایت ہے قرآن ہماری کتار ہے ہماری لیے ہے اور جب وہ کھولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی اس میں سب کا سب نہیں ہے کچھ تو ہے کچھ نہیں مثلا جتنے بھی ملاتے ہیں ملاتو ذرا سامنے ہو یہ ملاتے کیا کہتے ہیں یہ فکی فروح جتنے بھی ہیں بھانگی دول ان کو رائی برابر بھی سوچتے نہیں ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا یہ اپنے موہ سے کیا بھونگ رہے ہیں کیا نکال رہے ہیں کہتے ہیں میرے بھائیو قرآن میں سب کا سب نہیں ہے دیکھو قرآن میں نماز کا حکم تو ہے طریقہ نہیں ہے قرآن میں تو نماز کا بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں تو صلات ہے پہلی بات لیے دوسری بات کہ یہ قرآن میں طریقہ نہیں ہے صلات ہے کیا کرنی کیسے ہے وہ طریقہ نہیں اس کے لیے پھر ہم کہاں جائیں گے باب بخاری کی طرف جائیں گے باب مسلم کی طرف تمہارے بابوں کی حسیٰ کی تحصیم تمہارے باب بخاری مسلم فلان سارے شیعتین مجرمین یہ وہی جن کے بارے محمد نے کہا تھا میری امت سے تیز قضاب دجالون قضابون ہوں گے جن میں سے ہر ایک قضام یہ ہوگا بھومان یہ ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو رسول کرتا ہے یعنی وہ کیا کریں گے جیسے میں یہ قرآن یہ کتاب کرتاس کے صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ بھی میرے مقابلے پر گڑیں گے میرے مقابلے پر یہ گڑیں گے اس طرح کی جو اس کا متبادل گڑیں گے یہ جو بخاریاں مسلمیں فلان گائی ہیں جو سارا کچھ ہیں دیکھیں نا تو بہرہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے میرے میں سب کا سب ہے یہ کہتے ہیں یہ قرآن میں سب کا سب ہے ہی نہیں اب اگر مثال کے اوپر اس بہر کوئی بندہ کہتا ہے زبان سے کہتا ہاں جی میں مانتا ہوں قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر اس کا عمل دیکھا جائے گا کیا وہ عملاں بھی یہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا مثال کے دوپر اب آحمد عیسیٰ کی یہ بات سنکے کوئی ملاطا کہتے ہیں حمدہ مانتی ہے جو قرآن میں سب کا سب ہے اگر قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر جو اصلیات کو نماز بنایا ہوا ہے تو اصلیات کو نماز کیا قرآن نے بنایا قرآن نے بنایا جو طریقے تم نے اخص کیے ہوئے ہیں کیا قرآن نے دیئے گدے کے بچو عمل سے اپنے عمل سے دعوے کرے اعلان کرے ہو قرآن ہم نہیں مانتے کہ quran میں اپنے عمل سے ڈیکلیئر کر رہے ہو اگر تم مانتے ہو تم کہتے ہو کہ قرآن میں سب کا سب ہے تو اپنے نماز کو قرآن سے ثابت کرو اپنے نماز جو طریقے ہیں سارے کچھ ہے قرآن سے ثابت کرو جب اس قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر تمہارے بابی بخاری فلانڈ کا ان کے طرف جانے کی ضرورت کیا ہے کیا ضرورت ہے ان کے طرف جانے کی یہاں پر چیلنج ہے ایک پھکی فروش اور اس کے جیسے باقی بھی جتنے پھکی فروش جو اپنے سامنے راہ کے اپنے بابوں کی کتابیں راہ کے تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا مارکہ مارتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑے کتابی ہیں ہم بڑے کتابی ہیں ایک گدے کے بچے پھکی فروش یہ آیت میں کیا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِنَّاسِ فِي حَازَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلِن تو بتا کیا تو اس آیت کا کفر نہیں کر رہا کیا تم مانتا ہے کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے اے ٹو زیڈ من کلی تمام کے تمام سے سب کا سب ہے مانتا ہے اگر تو مانتا ہے تو اپنے سامنے جو بابوں کی سجائی ہوئی ہیں کتابیں وہ کیوں سجائی ہوئی ہیں کیا وہ قرآن ہے فِي حَازَ الْقُرْآنِ مِنْ وہ حَازَ الْقُرْآنِ مِنْ گدے کے بچے تو تو قرآن کا منکر ہے تو تو اپنے عمل سے جب تو قرآن کو بھی رکھا ہوئے باقی بابوں کو نیچے سجائی ہوئی ہے تو تو اپنے عمل سے دعویٰ کر رہے بایو میری بہنوں دیکھو اس قرآن میں سب کا ساب نہیں ہے اس ویسے میں نیچے بابوں کی خرافات سجائی ہوئی ہیں آنا ذرا میدان میں سامنے تو آ منکرِ قرآن ٹھکی فروش منکرِ قرآن کون ہیں وہ لوگ جو آج تک یہ کہتے آئے کہ اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ قرآن میں سب کا سب ہے کون ہیں وہ لوگ کیا یہی مسلماتے نہیں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں ان کے ملاتے نہیں ہیں یہ قرآن میں اصلاحات کا ذکر تو ہے طریقہ کوئی نہیں ہے کیا ہے اصلاحات یہ نہیں بتاتا اس کے لئے ہمیں غیر قرآن کی طرف سے جانا پڑے گا قرآن میں جناب زکاة کا ذکر تو ہے طریقہ نہیں ہے زکاة ہے کیا اور طریقہ نہیں ہے اس کے لئے ہمیں غیر قرآن کی طرف بخاری اور فلافلا کی طرف جانا پڑے گا باب کی طرف روایات کی طرف جانا پڑے گا اس طرح جی الحاج کا ذکر تو ہے طریقہ نہیں ہے اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا اجھے قرآن حکامات تو دیتا ہے تفصیلات نہیں بتاتا جتنے بھی ڈاکٹر اور انجین ہی اور اپنے ناموں کے ساتھ لگائی ہوئے ہیں ایڈوکیٹر جو جو بھی بچوں ذرا ہونا ذرا سامنے بتاؤ ذرا یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے اب بتاؤ ذرا قرآن آئینہ ہے یا نہیں ہے اچھا وہ وجہ کیا ہے جس وعہ سے تم لوگ کفر کرتے ہو تم لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کا دیا ہے قرآن میں سب کا سابقہ ہے بجہ یہ ہے دیکھو آگے اللہ کفورہ بجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم کفر کرنا چاہتے تم شکر کرنا نہیں چاہتے کفورہ شکورہ کی زد ہے کفورہ کفر سے ہے اور شکورہ شکر سے ہے کفر شکر کی زد ہے شکر کسی کہتے ہیں شکر کہتے ہیں آپ کو سننے کے لیے کان دیئے گئے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے گئے جو سنائے اردکھائے رسول سامنے کے لیے دماغ دیا گیا ہاتھ دیئے گئے ٹانگیں دی گئی زبان دی گئی آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا جو کچھ بھی دیا گیا تو یہ سب کا سب دیے جانے کا مقصد ہے آپ کو مال دیا گیا اولاد دیگی صحت دیگی زنگی دیگی کچھ بھی دیا گیا یہ سب کا سب دینے کا مقصد ہے اور شکر کہتے ہیں ہر شیعہ کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے یہ سب دیا گیا اور کفر کہتے ہیں ہر شیعہ کا یا ان میں سے کسی کا بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا جس مقصد کے لیے دیا گ اگر تم یہ مان لو کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر تم اپنی زبان کو اپنی خواہشات کی تباہ میں استعمال نہیں کر پاؤ گے پھر تمہیں اس زبان کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ زبان دی پھر تمہیں ان کانوں کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ کان دیئے گئے آنکھوں کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ آنکھیں دی گئیں دماغ کا استعمال اسی مقصد یہ کرنا پڑے گا جس مقصد یہ دماغ دیا گیا ہاتھوں ٹانگوں یہاں تکے جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا وہ مال ہو وہ اولاد ہو بیوی بچے کچھ ہی کیوں نہ ہو وقت ہو کچھ ہی کیوں نہ ہو کوئی عوضہ ہو کچھ بھی دیا گیا اس کا تمہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد یہ دیا گیا اور یہی تم نہیں چاہتے یہی تو تم نہیں چاہتے یہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہی شعیب نے آ کر کہا تھا اے عقل کے اندر جسے تم اصلات کہ رہے یہ اصلات نہیں ہے شعیب نے کہا تھا کہ اصلات کیا ہے بالکل وہی جو آج احمد عیسیٰ کہ رہے قرآن میں اساتھیل اللہ علیم نہیں ہے بلکہ وہ احمد عیسیٰ کا ذکر ہے آگے انہوں نے کہا تھا جسے تو اصلات کر رہے ہم نہیں مانتے جسے تو اصلات کر رہے ہم اسے مان لیں یہ اصلات ہے تو پھر تو ہم جو ہمارے موال ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اپنے کانوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اپنی آنکھوں کا دماغ کا ٹانوں کا جو بھی ہمیں دیا گیا جو ہمارے اموال ہیں ہم ان کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق خواہشات کی دوبارہ میں استعمال نہیں کر سکتے تو تو اس سے استعمال کہہ رہے ہیں یہ وجہ ہے اگر تم لوگ یہ مان جاؤ اس قرآن میں صاحب کا صاحب ہے تو تمہیں پھر جو کچھ بھی دیا گیا سب کے سب کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا کیوں کیونکہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے جان لو سورہ جمعہ میں بھی ہے پورا قرآن بڑا پڑا ہے واضح کیا تھا کہ جان لو تمہارے آخرین میں ہمارا رسول آئے گا اے مولاٹو رسول آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رسول آ جائے اور رسول کی تصدیق اس میں موجود ہو جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ حاضر قرآن تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم اس کی تصدیق نہ کرنا تصدیق کرنا سے پھر جانا اس کی نصرت کرنا ہے کہ جائے اس کے ساتھ دشمنی کرنا کہیں پھر نہ جانا کیا پوچھا تھا کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ جب حق آجے جب تمہیں تمہیں اسے رسول آجے تمہاری موجودگی میں تم اس کی نصرت کرو گے اسے تصریم کرو گے تو کہا ہاں اقرار کرتے ہیں لیکن جب وقت آیا پھر رہے ہیں پھر گئے اگر تم مانو قرآن میں سب کا صحابہ ہے تو تمہیں پتا ہے پھر تمہیں اس زبان کا اسی مقصد استعمال کرنا پڑے گا اور تم جاندے ہو اگر زبان کا اسی مقصد استعمال کیا جو رب کہہ رہا ہے وہ بولا اس زبان سے وہی الفاظ نکالے جو رب کے ہیں دنیا دشمن ہو جائے تمہیں پتا ہے ان ناموں کے ساتھ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ایڈوکیٹ اور فلافنا لگایا تمہیں پتا ہے پھر اود کما کے کھانا پڑے گا تمہیں پتا ہے پھر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلا سکتے تمہیں پتا ہے پھر جو حق ہے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا تمہیں پتا ہے اگر ہم غلط کے اوپر ڈٹے دو جوتے پڑیں گے یہ تم نہیں چاہتے تم لوگ اپنی خواہشات کی توا چاہتے ہیں تم لوگوں کے اموال کھانا چاہتے ہیں تمہیں پتا ہے پھر ہم اموال نے لوگوں کے کھا پانے گا تمہیں پتہ پھر غیرت آ جائے گی تمہیں کیا پتہ غیرت کیا ہوتی ہے کسی کا ایک پیسہ کھانا غیرت مان جو ہے وہ موت آ جائے وہ کسی کا ایک پیسہ بھی کھائے غیرت مان جو ہوتا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے وہ کسی دوسرے کے مار پر نظر نہیں رکھتا اور تم جو بغیرت ہوتا ہے اس کے نظر دوسرے کے مار پر ہوتی ہے تو بہرحال آپ دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہے اس قرآن میں فی حاضل قرآنی فی میں حاضل قرآنی اس قرآن میں کیا ہے سب کا سب ہے کوئی کچھ بھی آسانی ہے جو اس قرآن میں نہ ہو سب کا سب ہے جو کچھ بھی اس قرآن کا نظر سے لے کر اصاد کے قیام تک ہونا ہے انسانوں کو جو جو بھی ضرورت پیش آنی ہے جو انہوں نے کرنا ہے ایک ایک شائع اس میں موجود ہے سب کا سب موجود ہے یہ کیسے مسئلوں سے فعبا اکثر و ناظر پاس انسانوں لوگوں کی جو اکثریت ہے کن کی جو کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے ہم قرآن کے معنی ہیں ان کی اکثریت نے اس بات کو معنی سے انکار کر دیا یہ قرآن میں سب کا سب ہے اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیو قرآن میں سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیو قرآن میں سب نہیں ہے قرآن میں اصلات کا ذکر تو ہے قرآن میں صلات کا حکم تو ہے تفصیلات نہیں ہیں قرآن میں زکاة کا حکم تو ہے تفصیلات نہیں ہیں قرآن میں سیام کا حکم تو ہے تفصیلات نہیں ہیں قرآن میں الحج کا ذکر تو ہے تفصیلات نہیں ہیں قرآن میں فلان کا ذکر ہے تفصیلات نہیں ہیں تجھ کے لئے کیا کرنا پڑے گا غیرے قرآن کی طرف جانا پڑے گا ظہری بات ہے غیرے قرآن کی طرف کیوں جانا پڑے گا اس لئے جانا پڑھنا ہے جب اس میں نہیں ملے گا آپ کو اب اوزرہ میدان کون ہے منکر قرآن کون ہے قرآن کا کفر کرنے اس طرح آگے بڑھیں سورہ کحف کی آیت نمبر 54 وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْسَرَ شَيْنْ جَدَرَ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ وہی بات جو اس آیت میں پیچھے کی گئے وَا اور اللہ تم کو سننے کے لیے کان دیئے گئے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے گئے سنائی اور دکھائی دیئے گئے بلکہ تمہیں آج سنایا بھی جا رہا ہے دکھائی بھی جا رہا تو جو بھی تمہیں سنایا اور دکھائی جا رہا ہے اسے سمجھو جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ تیہ شدہ ہے جو حق ہے جس کے علاوہ کچھ آئی نہیں سکتا جیسا ٹو پلاس ٹو از ایکول ٹو فور ہے نا فور کے علاوہ کچھ آئی نہیں سکتا اگر آپ تحقیق کریں گے بلکل ایسے ہی جو آج تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ آج یہ رب تمہیں سنایا جا رہا ہے آج یہ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے جب تم اسے سنو گے اور اسے سمجھو گے تو بلاہر تم اسی نتیجے پر پہنچو گے صرف نہ ہم جو ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ہم پھیر پھیر کر کوئی جو یعنی سب کا ہم پھیر پھیر کر پہلو سے سامنے رہے کہیں پر ایک پہلو سے کہیں پر دوسرے پہلو سے کہیں پر تیسرے پہلو سے چوتھے کہیں پانچ میں کہیں چھٹے کہیں ساتھیں پہلو سے سامنے لے آئے فی حاضر القرآنی اس قرآن میں بھی ہونا ہے جس کی بھی ضرور اور کیسے مسلوں سے مسلوں سے کیسے مسلوں سے فَجَعَلْنَهُمْ صَلَفَ وَمَصَلِ اللَّهِينَ فَا فَجَعَلْنَهُمْ یہ جو اس قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کا وہ جو قومی اس قرآن سے پہلے گزر چکے یہ ان کا ذکر نہیں ہے ان کو ناظر ہم نے صلح فَس گزرا ہوا کر دیا ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا بلکہ مسل کر دیا الاخرین باد بلکر یعنی تمہارے رہین لہٰذا اس قرآن میں الابلین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے تمہارا ذکر ہے قرآن تمہارے لئے آئینہ ہے اور پھر اس آیت میں آگے کیا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْسَرَ شَيْعَ جَادَ لَا اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ معاملہ کی اکثریت ہے اکثر شیعہ یعنی کہ قرآن جو نکتہ نظر قرآن جو شیعہ سامنے لاتا ہے قرآن سے جو شیعہ سامنے لائی جاتی ہے انسان آگے سے جگڑا کرتا ہے جدل کرتا ہے جدل کیا ہے کہتا ہے نا نا ہم نہیں مانے گے اگر یہ قرآن میں ہوتا ہمارے باؤجزات میں بتایا ہوتا ہماری بخاری میں یہ فلاں میں یہ دنگاں میں یہ نہیں ہم نہیں مانے گے ہوگا ہے ایک گدے کے بچو اگر تو آمد عیسیٰ صرف مو سے پھونکیں نکار رہا ہے ہوا خارج کر رہا ہے پیٹ سے باتیں نکار رہا ہے پھر تو بات ٹھیک کیا سمجھ جاتی ہے بھائی نا اس کی سنو نا مانو لیکن جب آمد عیسیٰ چیلنج پر چیلنج کر رہا ہے آمد عیسیٰ اسی قرآن سے بات کر رہا ہے تو پھر تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے گھور کرتا ہے آہد یہ بات یہ قرآن سے بھائی ہے یہ بات قرآن سے کر رہا ہے دیکھیں کہیں واقعہ در یہ قرآن میں تو نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے اگر جو یہ بات کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے میں قرآن سے کر رہا ہوں تحقیق کرے کہیں اصلا하면 ہم نے کفر کیا ہم تو قرآن کے کفر کرنے میں رہا جائیں گے ہم اگر یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات قرآن سے ہے اور ہم اس کے برقت کوئی اور بات کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملی کفرہ گزان سے ملی قرآن ایک شیعہ ہمارے سامنے لارہا ہے اور ہم اس کے برخص اس شیعہ کو پکڑ کر جو وہ ڈٹے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں جو شیعہ ہم نے قرآن سے نہیں گئے رہے قرآن سے اخذ کیا ہے تو یہ کیا ہے قرآن سے جگڑا نہیں تو اور کیا ہے اور کیا ہے آج احمد عیسیٰ ایک ایک بات ایک ایک شیعہ اس قرآن سے کھول کھول کربازے کر رہا ہے اور یہ جو خود کو مسلمان کہہ رہوانے والے ہیں یہ کیا کریں یہ جگڑا کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں یا تو بتائیں جو کہ جو بھی ہے یا تو یہ ثابت کریں جسا یہ صلاح کریں نماز اس کو القرآن سے ثابت کریں ثابت کریں اس قرآن سے جو کچھ بھی کریں یہ اپنا پورے کا پورا دین اسلام اس کو اس قرآن سے ثابت کریں پھر تو ٹھیک ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر پاتے وہ جو کہ ثابت کیسے کریں گے انہوں نے اخذ کیا کہاں سے اپنے بڑوں سے نسل دا نسل جو چلا رہا ہے اپنے بابوں سے اپنے اماموں سے اپنے بابوں کے لکھی ہوئے کتابوں سے یہ خرافات جو لکھی ہوئی ہیں ان سے تو یہ کیسے ثابت کریں گے قرآن سے جب تمہارا سب کا سب ہے گہ رہے قرآن سے تو تم قرآن کے ساتھ جگڑا کرو یہ نہیں کر رہے آج جب تمہارے برقس قرآن سے ایک ایک بات سامنے آ رہی ہے تو یہی اب کون ہے یہ جتنے بھی فقی فروش ہیں یہ فقی فروش یہ جتنے بھی مرزے ہیں جتنے بھی انجینئر ہیں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں جتنے بھی ایڈوکیٹ ہیں اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں اور دین کے ٹھیک دار بنے ہوئے ہیں اج جہلو ام مکارو اشیاتین مفسدون فاسکون تم لوگ ہو فاسک یہ قرآن کو بدلنے والوں یہ قرآن کے ساتھ جگڑا کرنے والوں قرآن کے منکرو اور جو تمہارے پیچھے اندو کی طرح چلنے والے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ پیغام ہے تم لوگوں نے ان اپنے ملاتوں کو ان فقی فروشوں کو ان مرزوں کو ان انجینئروں کو اللہ کے مقابلے پر اپنا رب بنایا ہوا ہے تم لوگوں کے نزدیک قرآن کی حیثیت و اہمیت کیا ہے جانتے ہو تم لوگوں نے قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے اور اپنے ملاتوں کو اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے گدے کے بچوں یہ ہے تمہارا کردار تم کہتے ہیں تم مومن ہو تم مسلم تم سے بڑا کوئی مشرق نہیں ہے تم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات کہ ہم مسلمان ہیں ہم جہنم میں جائیں گے نہیں ہم جائیں گے جنت میں دوسری بات اگر چلے بھی گئے تو بلاہر جنت میں تم نہ صرف جہنم میں جاؤگے بلکہ کبھی نہیں نکلو گے ٹھیک ہے جان لو یہ جو تمہیں گمان ہے نا یہی گمان تم سے پہلی والی امتوں کا بھی تھا جن کو آج تم یہودی کہتے ہو انہوں نے بھی یہی غصت کر دیا تھا بھائی یہی گماندہ تھا یہی گماندہ بعد میں جو نسارہ جن کو عیسائی کہتے ہیں ان کا بھی یہی گماندہ یہی گماندہ اور تم نے کہا کہا تم بھی تو انہی کے نقشے قدم پر چلنا تھا تم محمد کو کہتے ہیں ہمارا رسول تمہارا رسول محمد نے کہا نہیں کہا تھا تم بلکل وہی کرو گے سیم ٹو سیم وہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا جو یہود و نسارہ نے کیا تھا اگر وہ کسی گو کے کسی چوہے کے سراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کے نقشے قدم ان کے اطباع میں بلکل اسی میں داخل ہوئے ہنڈر پرسن وہی کرو گے انہوں نے نبیین کا قتل کیا تم بھی کرو گے انہوں نے جو ان کی طرف اللہ نے اتارا تھا اس کا کفر و قضب کیا اس کا جگڑا کیا اس کا انکار کیا تم بھی کرو گے انہوں نے جیسے یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں کوئی رسول نے درازہ باندھ اور جو بھی آتا اسے قتل قدر سے دشمنی کرتے تم بھی یہی کرو جیسے عیسائیوں نے کیا تم بھی یہی کرو کار رہے ہیں یا نہیں کار رہے ہیں اے فقیف روچ ہو بتاؤ ذرا آگے بڑھو اب ذرا بتاؤ قرآن میں سب کا سب نہیں ہے میں ان مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہارے جو ملاتے ہیں ببانگے دوحل اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ بائیوں بہنوں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے قرآن میں سب کا سب نہیں ہے کیا نہیں کہتے وہ ایک گدے کے بچو کیا تم نے ان لوگوں سے سوال کیا اگر قرآن میں سب کا سب نہیں ہے تو قرآن میں یہ آیات میں کیا لکھا ہوا ہے ولقد صرفنا لن نازی فی حضا القرآن من کلی مسلن ولقد صرفنا فی حضا القرآن لن نازی من کلی مسلن لیکن آگے کیا ہے قرآن تو رب تو کہہ رہے ہیں اور یہ کس نے کہا حیران کون بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے یہ آج احمد عیسیٰ نے آ کر کہا کہ قرآن میں سب کا سب ہے کیسے ہے وہ ماضی والوں کی مسلوں سے قرآن میں ساتھیل والین نہیں ہیں بلکہ علاوالین کے مسلوں سے آج کا تمہارا ذکر آئی ہے تو اور پھر ان کو قرآن میں یہ نظر کیوں نہیں آئی یہ آیا تو کیوں نہیں آئی اگر نظر آئی ہوئی ہوتی تو کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے ان کو جرت پڑھتے ہیں بلکل متضاد باتیں ہیں اگر قرآن کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہہ رہا ہے نجسو متضاد باتیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے سب کچھ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے اگر ان کو پتا ہوتا قرآن میں یہ آیات ہیں تو یسا یہ دعویٰ کرتے یسا کہتے اپنے زبانوں سے خورافات نکالتے ان کیا یہ آیات قرآن میں نہیں ہیں آیات قرآن میں ہیں لیکن آج تک کسی کو نظر آئی نہیں آئی کیوں نظر نہیں آئی اس لئے نظر نہیں آئی کیونکہ یہ احمد عیسیٰ کا کلام ہے ان آیات میں اس وقت تک بیان ہونا ہی نہیں تھا جب تک یہ حدثہ ہونا نہیں تھا یہ آیات یہ آج احمد عیسیٰ کا ذکر ہے یہ احمد عیسیٰ کا کردار ہے احمد عیسیٰ کی دعوت ہے احمد عیسیٰ کی باتیں ہیں یہ آج جو ہو رہا ہے یہ آج کا ذکر ہے لہذا جب تک احمد عیسیٰ نے آنا نہیں تھا یہ باتیں کرنی نہیں تھی تو قرآن میں یہ آیات بیان ہونی نہیں تھی اب بتاؤ ذرا یہ قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن احمد عیسیٰ کی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ کس کا ذکر ہے تمہارے ملاتے کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں سب کچھ ہے تمہارے ملاتے کہہ رہا ہے قرآن میں ساتھیلر والین ہیں احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے بھئی قرآن میں ساتھیلوں وال نہیں بلکہ اللہ والین کو ناچھا صلف کا دیا گیا بلکہ مسئل کا دیا گیا قرآن میں اللہ والین کے مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے آج کا ذکر ہے اب ذرا بتاؤ قرآن میں سب کا سب ہے لیکن کیسے مسئلوں سے اب بتاؤ ذرا قرآن میں کس کا ذکر ہے قرآن کیسے تصدیق کر رہا ہے وہ کس کی تربید کر رہا ہے آؤ ذرا تمہارے ملاتے کہاں کھڑے ہیں تم مسلمان کہاں کھڑے ہو فَا بَا أَكْسَرُ النَّاسِ اللہ قَفُورًا انکار کرنے والے اس بات کا قرآن میں سب کا سب ہے وَقَانَا الْاِنسَانُ اَكْسَرَ شَئِينَ جَدَلَ قرآن کے ساتھ جگڑا کرنے والے وہ تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو اگر تم نہیں کر رہے ہو قرآن میں ساتھ جدد تو سنو نہ پھر آج جو کہا جا رہا ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جہاں سے بھی کوئی آواز بلاند ہوتی ہے جو بھی حق کے نام پر کوئی آواز بلاند ہوتی ہے اس کی سنو سب کی سنو پھر ان میں سے جو آسن ہے اس کے پیچھے چلنا ہے اس کی تواہ کرنی ہے باقی سب کو رات کر دو جو آسن ہے جو ٹاپ پر آتا ہے قرآن تو یہ کہا رہا ہے کیا تم یہ کہا رہے ہیں کیا تم قرآن کسا جگڑ نہیں کہا رہے ہیں ایک طرف قرآن یہ کہا رہے ہیں دوسرے تمہارے بابے تمہارے ملاتے کہتا ہے اپنے فرقے کے سننیاں اپنے فرقے کے علاوہ کسی کی نہیں سننی اپنے عالم کے سننیاں کسی دوسرے کی نہیں سننی اپنے گروہ کے سننیاں کسی دوسرے کی نہیں سننی اپنے مذہب کے سننیاں کسی دوسرے کی نہیں سننی اپنے رنگ کے شخص کے سننیاں کسی دوسرے کی نہیں سننی اپنے فرقے کو چلو سننے عام عدیسہ کے قریب میں نہیں جانا عام عدیسہ کے نہیں سننے تو بتاؤ ذرا تم قرآن کا ساتھ جگڑا کر رہے یا نہیں کر رہے قرآن کا ساتھ جدل کر رہے یا نہیں کر رہے جدل کرنا کہہ پہ قرآن ایک شاہ دے رہا ہے قرآن ایک شاہ دے رہا ہے آپ قرآن کو کہیں دفعہ ہو جا پڑے ہو جا ہم نے نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے ہم یہ لیں گے یہ قرآن کا ساتھ جگڑ کر رہے جدل کر رہے جدل کر رہے قرآن کا ساتھ جا نہیں کر رہے قرآن ایک شاہ دے رہا تم ریجیکٹ کر دفع ہو جا ہمیں نہیں چاہیے قرآن کو کہہ رہے تو ہماری جوتھے کے نوک پر اس طرح آگے بڑھو آگے دیکھو ذرا کیا پاس نہیں تم تدبر کر رہے القرآن القرآن تھا اس کا معاملہ ایسا تھا من اندی غیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو غیر اللہ کے ہاں سے ہو اگر ایسا ہو یا ایسا ہوتا لا باجہ تو فی اختلافن کسیرہ تم اس میں اختلافن کسیرہ پاؤ گے اس میں تم بڑے بڑے اختلافات پاؤ گے بے شک وہ چھوٹی چھوٹی سطح پر ہوں لیکن اختلافات تم پاؤ گے اختلافات بڑے بڑے ہوں گے لیکن بظاہر وہ باریک باریک ہوں گے اب مجھے بتاؤ ایک طرف قرآن یہ کہے یہ ملاتے کہتے ہیں ملاتے کہتے ہیں یہ لوگوں ہم تو حق کے بیان کر رہے ہیں حق کا مطلب کہ ہم اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں اللہ کی بات اللہ کی بات کہہ رہا ہے میری بات وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو یہ ملاتے کہتے ہیں ہم اللہ کی بات ہم قرآن کی بات آپ کو بتا رہے ہیں ہم قرآن اور سنت کی بات بتا رہے ہیں کیا قرآن اور سنت کی بات بتا رہے ہیں یہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے ایک طرف کہہ رہا ہے قرآن میں سب کا سب ہے دوسرا ملاتے کہہ رہے ہیں ہم جو قرآن کی بات بتا رہے ہیں اللہ کی بتا رہے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے سب کا سب نہیں ہے اختلاف آتا ہے یا نہیں آتا ہے رب کہہ رہا ہے جس میں اختلاف آ جائے وہ رب کی بات ہے ہی نہیں تو رب کی نہیں تو کس کی ہے شیعتین کی وہ رب کے ہاں سے نہیں ہے وہ شیعتین کا کلام ہے یہ ملاتے یہ فکی فروش یہ شیعتین کا کلام پیش کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے ایک طرف قرآن کہے میرے اندر سب کا سب ہے اور زور دیکھر کہہ رہا ہے اور دوسرے قرآن کہے نہیں جی میرے اندر سب کا سب نہیں ہے ایسا ممکن ہے ممکن ہے ایسا لو یہاں میں تمہیں جتنے بھی تم مسلمان ہو اور ملاتے ہو مسلمان پلاس ملاتے is equal to مسلماتے تمام کے تمام مسلماتوں کو یعنی مسلمانوں کو اور ان کے جو ملاتے ہیں ملاتے ہیں جتنے بھی جتنے ہم لٹیں سب کے سب کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ سب کے سب جن کا دعویٰ یہ ہے ہم تو قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہم تو ہمارے نظرین تو قرآن و سنت ہی دین جن کا دعویٰ یہ ہے میں ان کے لئے یہ چیلنج پیش کرنے لگا ہوں اب پتہ چلتا ہے کہ تم کتنے اگر تم کہتے ہیں ہم تو نبی پاک کی بات جو ہے وہ ہمارے لئے کل ہے وہ آخر ہے جہاں پر نبی کی بات آج ہے جیسے کئی پھکی فلوہ ہیں کہتے ہیں بھائیو جہاں پر حدیث ہے صحیح حدیث آجائے جہاں حدیث آجائے نبی کا قول آجائے باقی سب چھوڑ دو بابوں کو چھوڑ دو فلان کو چھوڑ دو فلان کو چھوڑ دو اب پتہ چلتا ہے تم لوگ دبان سے چلیئے دعویٰ کرتے ہیں یا تمہارا عمل بھی ہے قرآن و سنت ثابت کرے گا تم مکار اور فراد جھوٹے ہو تم صرف دبان سے یا پھکی بیچ دے ہو حقیقت اس کے بلکل برد سے تمہارا عمل اس کے بلکل برد سے اب ذرا دیکھو کیا ہے یہ تبرانی کی روایت ہے جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اس ساتھ کا قریب ہونا ہے یعنی علامات و اشرات و ساتھ میں سے ہے کہ شریر مفسد لوگوں کو بلند رتبہ پر فائز کیا جائے گا یعنی کہ جو بلند رتبہ ہیں کون سے جیسے انسانیت کے رہنمائی اقتدار کسی کو دے دینا جیسے آج جن کو آپ ملاتے کہتے ہیں یعنی علماء آپ نے کہتے ہیں یا جن کے پاس اقتدار ہے اختیار ہے بلند رتبہ جو ہیں جو ڈرائمنگ والی سیٹے ہیں ان سیٹوں کے اوپر کن کو بٹھایا جائے گا شریر مفسد لوگ وہ شریر یعنی وہ لوگ جو شر پھیلائیں گے جو لوگوں کو تقسیم کریں گے بانٹیں گے اور کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں بانٹ رہے ہیں بلکہ ہر کوئی نعرہ اصلاح گئی لگاتا ہے ماں اصلاح کر رہے ہیں ہم جوڑ رہے ہیں لیکن حقیقت میں جب آپ تھوڑا سا گھور کریں گے تو آپ کو پتا جلے گا یہ جوڑ نہیں رہا حاصل میں یہ توڑ رہا ہے یہ اصلاح نہیں کر رہا بلکہ یہ فساد کر رہا ہے تو اسی طرح ایسے جو شریر لوگ ہیں مفسد لوگوں کو جو فساد کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو بلاند رتبہ وار فائز کیا جائے گا ان کا مقام بڑھایا جائے گا اور جو خیر ہوں گے ان کا مقام گھٹایا جائے گا یعنی جو واقعی طرح خیر ہوں گے جو سوجھ گوئی رکھنے والے ہوں گے جو انسانیت کی جو آسمان و زمین کے خیر ہوا ہوں گے ان کا رتبہ گھٹایا جائے گا ان کے برطومتیں ملامتیں ان کو نظر انداز کیا جائے گا باتیں کی جائیں گے لیکن عمل بند ہو جائے گا باتیں کی جائیں گے لیکن عمل بند ہو جائے گا باتیں تو کی جائیں گے جیسے یہ ملاتے ہیں جتنے ملاتے ہیں ہم تو جناب ہم تو قرآن کی ماننے والے ہیں ہم تو کتاب و سنت کی ماننے والے ہیں ہم تو قرآن کتاب و سنت کی ماننے والے ہیں اچھا باتیں تو کرتے ہیں عمل کوئی نہیں ہے پہلی چیز نے پتے نہیں کتاب و سنت ہے کیا دوسری بات جسے یہ کتاب و سنت مانتے ہیں اگر اسی سے کوئی بات ان کے سامنے لے آئیجے نہیں مانتے مانتے ہیں نہیں مانتے لہذا وہی بات باتیں تو کرتے ہیں عمل کوئی نہیں ہے عمل کیا ہے اپنی خواہشات اچھا آگے بڑھیں یہ اصل بات ہے اچھا یہ جب ہوگا یہ کب ہوگا کس وجہ سے ہو رہا گا اگر آگے دیکھیں اس کی وجہ کیا بیان کی اور پڑھا جائے گا لوگوں میں المسنا ان میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو المسنات پڑھنے سے روکے ہیں اچھا آگے سوال کیا گیا یعنی جو محمد کے اصحاب تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ المسنات کیا ہے المسنات کیا ہے تو المسنات کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جو کچھ بھی کتاب اللہ کے سوا کتب کیا گیا جو کچھ بھی کتاب اللہ کے سوا کتب کیا گیا یعنی لکھ کر محفوظ کیا گیا وہ المسنات ہوگا آجیں جی آجیں میدان میں محمد نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کون سا یعنی اسات کے قریب ایک وقت آئے گا جو کہ علامات و اشرات و سات میں سے ہوگا کون سا وقت ہوگا جو شریر لوگ ہوں شریر لوگ مفسد لو ان کو بلاند رتبے جو ہیں ان پر فائز کیا گیا باقی تو چھوڑیں یہ مولاٹو کو لے لیں مولاٹو کو لے لیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ جو مولاٹو یہ انسانیت کے رہنمائی کے دعوے دارے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر گور کریں اگر آپ کسی کے رہنمائی میں جا رہے ہیں اور رہنمائی جو ہے وہ بے شک وہ بڑا اچھا رہنمائی ہے مخلص ہے لیکن وہ غلطی پر ہے وہ غلط سمجھا ہے جو اس نے سمجھا اس نے جو رستہ سمجھا جس طرف جا رہا ہے وہ غلط طرف آپ کو لے جا رہا ہے لیکن بڑے خلوص کے ساتھ لے کے جا رہا ہے لے کے جا رہا ہے غلط طرف اگر اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کر دی جاتی ہے اس کے باوجود وہ نہیں مانتا وہ آپ کو اسی طرف لے کر جاتا ہے تو نتیجہ کا نکلے گا وہ صالح ہوگا یا شریر ثابت ہو جائے گا اگر وہ صالح ہو یا صالح ہوتا تو اسے فکر نہیں لا کچھ نہیں چاہیے اسے اگر کوئی اتراز اٹھائے کوئی سوال اٹھائے یہاں تک کہے بھئی آپ غلط طرف جا رہے تو اس کے کان نہیں کھڑے ہو جانے چاہیے فوری بریک نہیں لگ جانے چاہیے میں بریک لگاؤں کیوں بھئی میں اگر ایسے ہی آگے بڑھوں گا بغیر تحقیق کے بغیر مکمل علم حاصل کیے بغیر اتمنان حاصل کیے تو میں اکیلا نہیں مارا جاؤں گا اکیلا ہلاکیوں کا میرے پیچھے جو چل رہے ہیں جن کو لے کے جا رہا ہوں وہ بھی مارے جائیں اتنے زیادہ کا کل کو میں بوجھ اٹھا پاؤں گا نہیں اسے فکر لاک ہو جائے گی دہیادہ وہ کیا کرے گا وہ فوری پیشے یعنی فوری بریک لگائے گا وہ پیشے جان کے کہیں مجھ سے غلطی ہوئی وہ تلاش کرے گا غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح کرے گا ایسے لوگ ہوتے ہیں سالے لیکن جو شریر ہوتے ہیں آپ نے گردی پر بٹھا دیا وہ اس رتبے کے اس مرتبے کے اہل نہیں تھے آپ نے جب انہیں بٹھا دیا تو ایسے جیسے کئی محاورے ہیں کئی ایسے محاورے ہیں جو ایسے لوگوں کی بہترین جو ہے آکاسی کرتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کو ان گردیوں پر بٹھا دیں گے ان رتبہ پر بٹھا دیں گے جو جس کے یہ اہل نہیں تھے تو پھر وہ یہ تو شریر لوگ ہیں یہ جدر جا رہے ہیں اگر ان کے اوپر ان کی غلطی واضح کی جائے گے تو یہ اصلاح کریں گے یہ چونکیں گے نہیں کبھی بھی نہیں چونکیں گے کبھی بھی اصلاح نہیں کریں گے یہ تو ان دن کو جارا دگر 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 آگے بڑھیں گے جب تک کہ یہ اپنے ساتھ باگے ساتھ کوئی جہانم نہیں لے جاتے تو آئی دیکھیں یہ جتنے بھی ملاتے ہیں آمد عیسیٰ نے ثابت نہیں کر دیا یہ سارے کے سارے شریر ہیں جتنے بھی سائنسدان ہیں جتنے بھی ملاتے ہیں جتنے بھی جو اہل اقتدار ہیں جو اقتدار پر فائز ہیں جن کے بعد جس حال تک بھی احتیار ہے جو جس رتبے پر اوپر بھی فائز ہے آپ آل کتاب پڑھیں آپ آپ عیسیٰ کی دعوت سنیں ڈاکومنٹری دیکھیں آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا احمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا یہ تمام کے تمام شریر و مفسد لوگ ہیں ان ملاتوں کی مثال لے دیں ان ملاتوں کے اوپر احمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اے اکل کیندو گدے کے بچوں تم اپنے ساتھ اکسریت کو جہنم میں لے کر جا رہے ہو خسارے کی طرف لے کر جا رہے ہو حفاظہ کر دیا یہاں تو احمد عیسیٰ صرف اعتراض اٹھا رہا ہے تب بھی تو ہے بندہ کہہ جی اعتراض اٹھا رہا ہے لیکن جب احمد عیسیٰ نے ثبوت پیش کر دیا ثابت کر دیا کہ تم لوگلت ہو ان کے کانوں پر کوئی جون رینگ رہی ہے کوئی فرق پڑھ رہا ہے انہیں نہیں فرق پڑا اُلٹا کہتے ہیں میرے بھائیو اس کی نہ سننا میرے بھائیو بھاقی صاحب کوئی سنو اس کی نہ سننا میرے بھائیو ہم تو احمد کے ساتھ ہیں ارے شریر کے بچے شریر مفصد کے بچے مفصد تو کہتا کہ میں سالح ہوں میں کتاب و سنت کا پیروکار ہوں تو بہت بڑا مشرق ہے مجرم ہے تو اور یہ مت سوچ کہ یہ تیروں پر جو حق واجہ کیا جا رہا ہے یہ حق واجہ کوئی کار کیا سے چھوڑ دی جائے گا یہ تیرے اوپر حجت کی جا رہی ہے تاکہ کار کوئی تیرے اوپر رحم نہ کیا جائے دارے بات ہے جب ڈھنڈا چلنا پھر چیزنا تو تم مارو گے لہذا اس وقت پھر تمہارے اوپر کوئی رحم نہ آئے ٹھیک ہے نا نہ ہی تمہارے پاس کوئی بہانہ ہو نہ تم کو بہانہ پیش کر سکو اس وقت تمہارے اوپر ہر لحاظ سے حجت کی جا رہی ہے جو خیر ہوں دنیا کے کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو شر ثابت کر رہے احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں احمد عیسیٰ کے باتوں کو سامنے رکھیں ثابت کریں کہ یہ بندہ شر پھیلارہ ہے یہ فتنہ پھیلارہ ہے یہ بندہ انسانی تقسیم کر رہا ہے یا آسمان و زمین کے خرابی چاہتا ہے بلکہ جب آپ غور کریں گے آپ احمد عیسیٰ کے دعوت سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا احمد عیسیٰ دنیا میں واحد ایک ایسا شخص ہے جس کی باتوں پر عمل کرنے سے آسمان و زمین ایک وجود بان جائیں گے تمام طرح کے کرائم ختم ہو جائیں گے سب کا سب فساد ختم ہو جائے گا احمد عیسیٰ سے بڑھ کر خیر باؤ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اور احمد عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور ایسے جو احمد عیسیٰ کے جیسے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ان کا مقام کا رتبہ گٹایا جا رہا ہے یا نہیں گٹایا جا رہا ہے کے اوپر تومتیں ملامتیں گالیاں بکواسات زمین تا دشمنیاں اچھا ایسا اور پھر آگے دیکھیں باتیں کی جائیں گے لیکن عمل بان ہو جائے گا باتیں تو کریں گے یہ لوگ باتیں بڑی بڑی ہیں عمل کوئی نہیں مثال کے طور پر یہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں ہم تیرا رات کریں گے پہلی بات یہ ہے اکل کے اندو رب تم خاک کرو گے نہ تم نے احمد عیسیٰ کو سنا نہ جانا نہ اس کا موقع کا تمہیں علم نہ تم نے احمد عیسیٰ کے لئے کتاب بڑی نمی ڈاکومنٹ سنی دعوی سنی تو تم ایسی ہاں میں آگا ہم ترہا رات کریں گے رات کریں گے تم تو جائے لو بغیر شعہ کو دیکھے بغیر پرکھے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بھائی بھائی اسے صحیح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا میں رات کر سکتا ہوں یہ نہیں کرتا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے سوالی پہتا نہیں ہوتا وہ پہلے سن تو لو جان تو لو میں کیا کیا رہا ہوں پھر دوسری بات دعویٰ کر رہی ہے دعویٰ تو کیے باتیں تو کیے ہم اس کا رات کریں گے یہ کریں گے وہ کر رات کر دیا عمل کہاں ہے عمل تو کوئی بھی نہیں ہے سارے مولاتے بلو میں گز گئے اور ان کے پیشے اندو کی طرح چلنے والے ان کو چاہیے تھا اپنے مولاتوں کو پکڑتے کہتے ہیں بھئی آپ نے کہا تھا ہم اس کا رات کریں گے رات کر کیوں نہیں رہے بلو میں کیوں گز گئے ہو کیوں نہیں کر رہے بجائیے کہ ان کا یہ رویہ ہو اپنے مولاتوں کے ساتھ یہ کہہ اُلٹا یہ اپنے مولاتوں کے باڈی گرڈ بنے ہوئے ہیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادات بنے ہوئے ہیں ان کے مولاتوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے کوئی ان کے مولاتوں کے اوپر کوئی اطراز اٹھاتا ہے کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ گالیاں دینا شروع کر دیں ان کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے کتا بالا ہوا ہو مالک کی طرف اگر کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا ہے تو کتا بھوری پڑ جائے یہ ہے ان کا معاملہ ایسا ہوگا کیوں وجہ کیا ہوگی وجہ بتا دی وجہ یہ ہوگی پڑھا جائے گا لوگوں میں المسنہ المسنہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا کیا ہے المسنہ کا معنی ہے اس کو آپ بوڑ کے اوپر آپ کے اوپر باتیں کرتے ہیں المسنہ ہے کیا محمد علیہ السلام نے کیا کہا تھا محمد علیہ السلام نے کہا تھا المسنہ کیا جو کچھ بھی کتاب اللہ کے علاوہ جو کتب کیا جائے گا کتب ہوگا وہ ہوگا المسنہ بہتا ہے المسنہ کو یہاں سمجھیں المسنہ کیا ہے علیف لام میم سے المسنہ ٹھیک ہے جی المسنہ شروع میں آجاتا ہے علیف لام علیف لام مخصوص کے لئے آگے آتا ہے میم سے اور نون پھر آگے آیت ہے علیف اور گول والی تے گول اور تے اس شیعہ کا اظہار کر رہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ وہ شیعہ ہوگی اور علیف وہ کل کا کل علیف جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے اینڈ میں آخر میں کل کا کل کل کا کل کل کا کل آگے آیت ہے یہ پیچھے جو ہے میم سے نون اسی طرح جنہیں مسانی بنتا ہے میم موجودگی ہے جو موجود ہے اور سین انسان سان کہتے ہیں اصل شیعہ کا دوسرا اس کا اگلا یعنی جیسے ایک کے بعد دو دو کے بعد تین دن کے بعد چار چکر پانچ یعنی شیعہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا اس کا اگلا اس کا اگلا تو عل مسنات کا معنی کہ عل جو ہے وہ مخصوص بانجتا ہے یہ نون کس کے لئے ہے یہ نون آتا ہے رب کے لئے اللہ کے لئے گارڈ یہ جو کائنات ہے اس کے لئے یعنی میم سے نون مسان جو ہے یا مسان جو اس کا معنی کیا بنتا ہے وہ جو جو رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو رب کے ساتھ جڑا جاتا ہے یعنی جو حق کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کی بات کے ساتھ جسے جڑا جاتا ہے اور شروع میں علی و لام المخصوص ہو جاتا ہے اچھا وہ کون سا مخصوص ہے وہ تمام کا تمام وہ کون سا میٹیریل وہ کون سا مواد ہے مخصوص جسے اللہ کے کلام اللہ کی بات کے ساتھ جڑا جا رہا ہے لنک کیا جا رہا ہے جیسے وہ محمد علیہ السلام میں بازے کر دیا تھا کہ المسنہ کیا ہے وہ سب کا سب وہ سب کا سب جو کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا جائے گا جو کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا جائے گا وہ کیا ہوگا وہ المسنہ ہوگا اور وہ لوگوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو روکے اس سے روکے اچھا اب میں سوال کرتا ہوں کہ آج وہی دور نہیں ہے اگر آپ کہتے ہو کہ محمد واقعتاً سچا رسول تھا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا جب آپ اسی دور میں ہیں اور ہر مسلمان مانتا ہے یہ وہی دور چل رہا ہے جب آپ اسی دور میں ہیں تو آج المسنہ پڑھایا جانا ہونا چاہیے نہیں آج ہر طرف المسنہ جو ہے وہ پڑھا جانا اور پڑھایا جانا چاہیے یا نہیں یہ ہو رہا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ عمل اگر تو آپ کہتے ہیں جی محمد سچا تھا تو پھر یہ ہونا چاہیے اور پھر جو محمد نے کہا تھا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو روکے اس سے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں روکیں گے یہ ساری چیزیں سامنے آج ہوں گے لیکن اب پہلی بات یہ ہے دیکھیں یہ مولوی کسی ہے پہلی بھی کتاب اللہ کیا ہے کہتے ہیں کتاب اللہ جناب یہ قرآن ہے کتاب اللہ کیا ہے یہ قرآن ٹھیک ہے مان لیا کتاب اللہ یہ قرآن ہے مان لیا تو بھائی پھر جب کتاب اللہ یہ قرآن ہے تو المسنہ جو کچھ بھی یعنی کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا گیا تو المسنہ ثابت ہو جاتا ہی نہیں وہ جو کچھ بھی ہے جسے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس کا مصانی بنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ لیٹریچر ہے یہ وہ کتابیں ہیں یہ وہ معاد ہے جو کتاب کے ساتھ لازم ہو یہ قرآن کے ساتھ لازم ہو ملزوم ہے جس کو قرآن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے دیکھ لیں مثال کے طور پر سرف و نحب لغتیں روایات کی کتابیں جنہیں ہر نیس کی کتابیں کہتے ہیں اور حیران کن طور پر آج پوری دنیا میں جو مسلمان کا روانے والے یہی نہیں پڑھ رہے یہی نہیں پڑھا رہے اور اس سے بھی بڑھ کر بات کوئی ہے جو لوگوں کو روکے اس سے جو روکنے کے دعوے دار ہیں وہ بھی کسی نے لغتیں اٹھائی ہوئی ہیں کسی نے کسی کی تفسیر اٹھائی ہوئی ہیں روک کوئی بھی نہیں رہا ہاں یہ کہتا ہے بھائی ہمارے بابوں کا جو المسنہ ہے وہ بہتر ہے تمہارے بابوں کا نہیں لغتیں بہتر ہیں روایات کی کتابیں چھوڑ وہ کہتا ہے نہیں لغتیں نہیں روایات کی کتابیں لے لو وہ کہتا ہے نہیں ساری لے لو کیوں نہیں روک رہا اس کی وجہ یہ ہے جواب اس کے اندر موجود ہے جب ہر طرف یہی المسنہ پڑھایا جا رہا ہے قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے اسی کے اوپر چلا جا رہا ہے تو پھر زاری بات ہے کسی کے کیا جورت ہے وہ اکسریت کے خلاف لگوشے ہی کرے کسی میں جورت ہے وہ اس کے خلاف بات کرے جو جس کے اوپر جناب پوری امت کا اجماع ہے پوری امت کا اتفاق ہے کسی کے جورت ہے پتہ ہے بھئی اگر میں نے اس کے خلاف بات کرتے ہیں جوتے پڑھیں گے سب میرے خلاف ہو جائیں گے زمین تنگ کر دی جائیں گے ساری باتیں کلیر ہو رہی ہیں نہیں ہو لہٰذا چیلنج میرا ان مسلماتوں کو یہ ہے ان مولاتوں کو ان فکی فروشوں کو یہ ہے فکی فروشوں یہ جو قرآن رکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے یا اس کے ساتھ جو جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بابوں کی کتابیں اپنے جو شیعاتین ہیں بخاری مسلم فلانڈ گاں مالک فلانڈ گاں جنجنبی شیعاتین ہیں ان کی جو جوڑی ہوتی نیچے ان کی خلافات تو وہ المسنا نہیں ہے تو کیا ہے پتہو ذرا کیا ہے وہ آو نا ذرا کیا وہ کتاب اللہ ہے تم تو خود مانتے وہ کتاب اللہ نہیں ہے خود مانتے ہو جب کتاب اللہ نہیں ہے تم خود نہیں مانتے کہ ہم نے اسے کتاب اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کتاب اللہ کے ساتھ لازم و ملزوم کیا ہے کتاب اللہ کو سمجھ نہیں گئے یہ وہ لازم ہے تو اور المسنا کسے کہتے ہیں کسی عرب دان کو پوچھ لو المسنا کے معنی کیا ہے مسانی کے معنی کیا ہے المسنا کتاب اللہ اس قرآن کے علاوہ جو دوسرا ہے یہ قرآن کیا ہے کتاب اللہ ہے کتاب اللہ کیا ہے پہلے وہ بات کی بات ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا علی کتاب ہے یا اللہ کیا ہے تب تک آپ کو پتہ نہیں جائے کتاب اللہ کیا ہے ہاں یہاں کوئی بھی یہ بھی سوال کا ساتھ ہے پھر آمد عیسیٰ یہ جو آپ کی علی کتاب ہے یہ بھی پھر علمسنہ میں آیاتی ہے تو ہم تو چیلنج کرتے ہیں آگے اس کو ثابت ہو گرون علمسنہ دنیا کی کوئی طاقت اسے احمد عیل کی عالل کتاب اسے عالل مصنع ثابت کار دے کیوں؟ کیونکہ تم لوگ کو پتہ نہیں کتاب اللہ ہے کیا یہ پتہ ہی ہے جس دن تمہیں یہ پتہ چلے گا کتاب اللہ کیا اس دن تم واضح پتہ چلے گا سب فرق تمہارے سامنے آ جائیں گے اور اس کے لئے بار بار ہم کہتے ہیں بتاتے ہیں فرق تمہارے سامنے سب واضح آ جائیں گے سب واضح آ جائیں گے کوئی یہ تمہارے پر زور زبردت نے کرنے لگی اب بہرحال یہ ان مولاٹوں کو چیلنج ہے یہ جو کہتے ہیں ہم تو جنار نبی پاک کی بات ماننے والے ہیں آؤ ذرا میدان میں مولاٹو ہے پھکی فروش ہو اب پتہ چلتا ہے تم محمد کی مانتے ہو یا محمد کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہو آؤ نا ذرا آؤ ذرا ہی ذرا آؤ محمد نے تو کہا تھا المسنا پڑا جائے گا اور کوئی ایک بھی اسے نہیں رکے گا تو کون رکے گا ذری بات ہے ایسا جب ہوتا تو زلال مبین ہوتی ہیں تو جب زلال مبین ہوتی ہیں تو کون آتا ہے پھر رسول آتا ہے رب خود آتا ہے تو رسول آ کر پھر سب کچھ کھل کھل کر واضح کرتا ہے تو کیا آج وہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا یہ وہی عیسیٰ تمہارے سامنے بیٹھا ہے جس کا تم انتظار کر رہی تھی جس کی تصدیق اس میں یہ جو حاضر قرآن ہے اس میں موجود ہے اس میں موجود ہے آؤ ذرا میدان میں آؤ کیوں نہیں آتے اے المسنہ پڑھانے والو میں ابھی اس وقت میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی طرح کے مولاتے کو فالو کر رہے ہیں کسی بھی طرح چلو میں مولاتے لفظ فیل آل سائیڈ پر رکھتا ہوں کسی بھی ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں جس کو اپنا رحمہ مانتے ہیں جس کے بھی پیچھے وہ چال رہے ہیں وہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ بے شک کتاب و سنت کا دعویٰ کرے وہ بابوں کے بجائے کتابوں کا دعویٰ کریں آپ اس سے سوال کریں بھئی جب محمد کے یہ الفاظ موجود ہیں ہمارے نبی کے یہ الفاظ موجود ہیں تو پھر بتا ترہا یہ المسنہ کیا ہے ہمارے پر یہ روایت مات لیتا ہے نہیں تو بھی المسنہ نہیں پڑھا رہا بتا رہا پڑھا رہا یا نہیں پڑھا یہ رکھتے ہیں ہم چوہ قرآن چاہید میں تخصیر کرنے لگے ہیں قرآن کو تفسیر کر رہے ہیں ساتھ میں روایات میں جو کس سے کہانیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں سنایا جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ ان کو جوڑے جا رہے ہیں کوئی ہین کو روپنے والا کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ یہ قرآن کیا ہے قرآن کو رب کے علاوہ کو بہین نہیں کرسکتا یہ متشابہ ہے نا کسی کو پتہ نہیں کیا لکھاوا ہے اس میں سوائے راب کے راب کے علاوہ کوئی سے بھی یہ نہیں کر سکتا مشرکو حقیف روچو کیوں نہیں آتا ہے سامنے عامل صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جڑے گاڑ کر آگے دی بہرحال اب جب حل مسنا ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی کہا اس وقت کے بارے میں کہا جو الحاکم ہے اس کی کتاب میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوں گے میری عمد میں قضاء قضاء کہتے ہیں لانت کے قابل لوگوں کو بے شرم بے حیاء بے غیرت بدنام فیش گو یعنی گالیاں دینے والے بات بات پر فیش گوئی کرنے والے فائش لوگ گندے بےہودہ ترین برا سلوک کرنے والے غلط کام کو جرت مندانہ طریقے سے کرنے والے غیر اخلاق بعد اخلاق شرم نات کو تشدد ہنسی مزاق کرنے والے تمسخر اڑانے والے بے عدد گھٹیا ترین لوگ تشدد کرنے والے ظلم کرنے والے اگر ان کی غلطی ان کے پر واضح کر دیا ہے تو اپنی غلطی کو ماننے بھی ایک غلطی کے اوپر ڈھٹ جانے والے ایسے لوگوں کہتے ہیں قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے پس لوگ آئیں گے اپنے علماء کی طرف تب وہ ہوں گے قرادہ و خنازین یعنی محمد علیہ السلام نے کہا کہ ایک یعنی کہ میری امت پر یہ وقت آئے گا میری امت کی ایک وقت آئے گا جب میری امت کی حالت یہ ہو جائے گی محمد نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسا ہو جائے گا کہا ایک وقت آئے گا جب میری امت میں قضا ہو جائے گا میری امت میں کیا ہو جائے گا میری امت کا ہر شخص گالیاں دینے والا ہو جائے گا فہش گو ہو جائے گا ظلیل ترین ہو جائے گا لانت کے قابل ہو جائے گا بے شرم ہو گا بے حیاء ہو جائے گا بدنام ہو جائے گا فاسق ہو گا فہش ہو گا گالیاں دینے والا ہو گا فہش گو ہی کرنے والے ہوں گے میری امت میں لوگ میری امت کے لوگ گندے بےہودہ ترین ہو جائیں گے برا سلوک کرنے والے ہو جائیں گے غلط کام کو جرت مندانہ طریقے سے کرنے والے ہو جائیں گے غیر اخلاق بد اخلاق ہو جائیں گے شرمناک پرتشدد ہنزی مزاق کرنے والے تمسخر اڑانے والے بے عدب اور گٹیا ترین ہو جائیں گے کون میری امت کے لوگ یہ وقت آئے گا اور یہ کون سا وقت ہوگا کہا یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے کس لیے رہنمائی کے لیے اور اس وقت جو ان کے علماء ہوں گے وہ کرادہ و خنازیر بن چکے ہوں گے یہ کہتے ہیں بندر اور خنازیر بان چکے ہوں گے کرادہ کہتے ہیں کسے کرادہ کہتے ہیں جو سنا جو دیکھا اسی کو سچ مالا اسی اوپر عمل کرنا سمجھنا نہیں بات کو بغیر سمجھے عمل کرنا کس سے کوئی سنا کہیں سے کچھ پڑا کہیں سے کوئی دیکھا اسی کو پڑا کرنا کہیں سے کچھ آیا سمجھا نہیں بیسے عمل شروع کرنا یعنی کرادہ کہتے ہیں کاپی کرنے والے کو نکل کرنے والے کو اور خنازیر خنزیر کے جو میں خنزیر کیسے کہتے ہیں خنزیر کہتا ہے جسے گردن پیچھے نہیں موڑتی مومن تدبر کرنے والا ہوتا ہے مومن ہر لمحے پیچھے جانتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو مومن جانتا ہے اگر میں نے پیچھے کوئی غلطی کی ہے تو میرے رب کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں کام غلط ہوتا ہے تو وہ بیچ کی مانت ہے جیسے بیچ بھویا جاتا ہے بیچ کو اگر نکالیں گے نہیں تو وہ پھٹے گا اس میں نمنا سا پودا نکلے گا وہ بڑا بڑا ہوتا ہوتا ہے ایک درہت بان جائے گا تناور پھر وہ پھال دینا شروع کرے گا اس کی نسل بڑھنا شروع ہو جائے گی تو اس سے پہلے کہ وہ تناور درہت بنے اس کو نکال لو اس میں مومن کیا کرتا ہے مومن ہر لمحے مومن پہلی بات کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے مکمل علم حاصل کرتا ہے جب مطمن ہو جاتا ہے پھر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے اور پھر جب مومن کام کرتا ہے کام کرنے کے بعد مومن نظر سانی کرتا ہے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گلتی تو نہیں ہوئی اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو مومن اس کی اصلاح کرتا ہے کیونکہ مومن جانتا ہے اگر میں اس گلتی کو نظر انداز کیا تو یہ گلتی کال کو بڑی ہوتی 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 اتنی بڑی ہوتی اتنی گلتیاں ہو جائیں گی یا مجھے اچانک سے پیچھے سے آپ پکڑیں گی اور میں نہ آگے کے رہوں گا نہ پیچھے دوبی کا کتہ نہ گھرک نہ گھرک کہ وہ پہلی بات کہ وہ دگر دگر آگے کو بھاگتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے آگے کو جاتا ہے اور دوسری بات وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ اس نے جو کیا کہیں اس میں کوئی گلتی تو نہیں حالانکہ یہاں تاکہ اگر اس کے اوپر اس کی گلتی واضح بھی کر دی جائے اس کا گلت ہونا اس کے اوپر واضح بھی کر دی جائے اس کے باوجود وہ اپنی گلتی نہیں مانتا بلکہ وہ اپنا روح فرنڈ پر راکے سٹریڈ فرنڈ بھاگتا رہے تھا دگر 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 آگے 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 پیچھے کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں اس سے کوئی پروان ہے پیچھے وہ کیا تباہی مکھا رہے ہیں تو بتایا جب میری امت کے جو ملاتے ہوں گے جن کو لوگ علماء سمجھ رہے ہوں گے علماء کی رادہ و خنازیر بن چکے ہوں گے علماء کی رادہ و خنازیر کیا ہیں علماء کی حالت یہ ہوگی کہ وہ نقل کرنے والے ہوں گے جو پیچھے نسل در نسل چڑھا رہے ہیں اسی کو آگے کاپی کرنے والے ہوں گے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا علماء میں اسی کو پڑھ کر آگے لوگوں کو بتانے والے ہوں گے اگر ان کی غلطیاں پر ان کے اوپر واضح بھی کر دی جائیں گے تو وہ غلطیوں کو نہیں ماننے والے ہوں گے غلطیوں کو بھر ڈٹ جانے والے ہوں گے یہ وقت ہوگا جب میری امت جو ہوگی وہ کیسی ہو جائے گی میری امت ہو جائے گی قابل لانت میری امت لانت کے قابل ہو جائے گی میری امت اس قابل ہو جائے گی کہ اس اہل ہو جائے گی کہ اللہ ان کے اوپر لانت کر جائے اللہ انہیں نظر انداز کر دے کہ دنیا کے قومیں اس کے اوپر ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے ان کو ماریں کٹیں چھیلیں جو جی شئے کریں اللہ ان کے اوپر کوئی طرح نہ کھائیں ان کو نظر انداز کر اس وقت میری امت کیا بن جائے گی میری امت جو ہے وہ بے شرم ہو جائے گی بے حیاء ہو جائے گی بے غیرت لوگوں پر ہم اپنی میری امت ہوگی بدنام سہش گو گالیاں دینے والے ہوں گے میری امت کے لوگ اس وقت میری امت فیحش گو ہو چکی ہوگی اس وقت میری امت کے لوگ ہوں گے وہ فاج ترین لوگ ہوں گے گندے اور بےہودہ ترین لوگ ہوں گے برا سلوک کرنے والے ہوں گے سوچ سمجھ رکھنے والے نہیں ہوں گے انتہائی گھٹیا ترین ہوں گے اور غلط کام کو جو ہے وہ جرت مندانہ طریقے سے کرنے والے ہوں گے بعد اخلاق ہوں گے غیر اخلاق ہوں گے شرمناک ہوں گے اور تشدد ہوں گے تشدد ان کے رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہوگا خانسی بزاگ کرنے والے ہوں گے تمسحر اڑانے والے ہوں گے بے عدب ترین گھٹیا ترین ہوں گے دنیا میں سب سے گھٹیا ترین لوگ میری امت کے لوگ ہوں گے میری امت دنیا کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوں گے یہ محمد نے کہا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے اس امت کو ایسا بنانے والے کون ہوں گے کہا تھا یہ ملاتے ہوں گے ان ملاتے ہیں تمہیں یہ بنا دیا یا نہیں بنا دیا آمد عیسیٰ جب آیا ہے آمد عیسیٰ نے تم کو محمد کی امت کو گھٹیا زلیل حکیر قابل لانت بد اخلاق غیر اخلاق فہش پر شدد ترین ثابت کر دیا یا نہیں ثابت کر دیا آو ذرا میدان کنوں نے تمہیں یہ بنایا ایسا بنا دیا تمہارے ملاتوں نے اور تم ابھی بھی ان کے پیچھے چاہ دے ہو اپنے ملاتوں سے سوال کرو اے ملاتوں تم نے ہمیں کیا بنا دیا کیا بنا دیا تم نے ہمیں اور یہ سارا کچھ تو آج سے چودہ صدیہ قبل محمد نے کہا تھا ہمارے بارے میں اس امت کے بارے میں محمد ہمارا نبی غلط نہیں ہو سکتا تو قرادہ اور خنزیر ہو سکتا ہے تو دیکھو کیا تمہارے ملاتے قرادہ اور خنازیر نہیں ہیں تمہارے ملاتے قرادہ نقل کرنے والے نہیں ہیں نقل نہیں کر رہے ہیں جو نسل در نسل چلا رہے ہیں اسی کو کاپی نہیں کر رہے ہیں کیا عقل نہیں دی گئی تھی عقل اس لیے دی گئی تھی کہ اس کا استعمال ہی نہ کرو پورا قرآن بار بار کہا جا عقل کے استعمال کرو کلا استعمال کرو تمہارے پر کوئی فرق نہیں پاڑ رہا اب جتنے بھی ملاتے ہیں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر یہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کے جتنے بھی ملاتے ہیں سب کے ساب با جائیں ثابت کریں کیا یہ کرادہ و خنازیر نہیں ہیں ثابت کریں کردار ان کا ثابت کر رہے ہیں کتنا ہی میٹھی زبان والا کیوں نہ ہو کیا کہا رہے ہیں کہانیاں کاپی کری جا رہے ہیں کاپی کر کر سنا رہے ہیں جو پیچھے سے آرہا نسرہ نسرہ باوی دا سے اسے کاپی بیچ میں جوڑ توڑ کر کے کاپی اور جب ان کا غلط ہونا ان کے پروازے کیا جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیوں فرق پڑے گا بتا دیا نا جب ان کی اطاعت و اطباع کرنے والے ان کے پیچھے چلنے والے ان کے ہواری اس طرح کے ہیں ان کے ہواریوں کے بارے میں جب محمد نے یہ بتایا کہ ایسے ان کے ہواری ہوں گے ان کے پیچھے چلنے والے میری امت جب ان کے بیچے چل رہے ہوں گے میری امت ہی ایسی بانگی تو یہ خود کیسے ہوں گے جب ان کے پیچھے چلنے والے فہاش ہیں ظلیل ترین ہیں گٹیا ترین ہیں تو یہ مولاتے خود کتنے ظلیل فہاش اور گٹیا ترین ہوں گے یہ جبعے کبے پہنتے ہیں یہ لائسنس رکھے ہوئے ہیں انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں ان مولاتوں سے گندہ ترین اور کوئی نہیں ہے ظلیل ترین دو کے بعد فرادیا اور کوئی نہیں ہے اور احمد عیسیٰ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ایسے ہی نہیں کہہ رہا میرے رب نے تو مجھے یہاں تک پریکٹیکلی یہ دکھایا ایک ایسا شخص ایک ایسا شخص جو کہ ان کے ساٹھ سال کے قریب ایج ہے یعنی عمر ساٹھ سال عمر ہے سفید داڑی ہو چکی ہے اب تو ساٹھ سال عمر ہے سفید داڑی ہو چکی ہے اور دنیا اسے فرشتہ سمجھتی سفید داڑی ہو چکی ہے